کیا حالت تھا پہلے کہاں اسکول جاتا تھا ساڑھے بارہ پرسنٹ بچے اسکول کے باہر تھے اب ایک پرسنٹ بھی نہیں بچا ہے جو اسکول کے باہر لگتا ہے کتنے اسکولوں کا نرمان کیا گیا کتنا سب کچھ کیا گیا نہیں جاتے تھے اسکول نہیں جا پاتے تھے ہم نے سروے کر آیا اور اس کے بعد نکلا کہ بھئی سب سے ادھک جو اسکول جانے سے بنچیت ہے وہ مہادلد سماج کی ہیں یا علم سنکھت سماج کی اس نے طولہ سیوک مہادلد بچوں کو پڑھا کر کے بچیوں کو لے جائیے عمر بڑھ گئی ہے پہلا کلاس میں تو نہیں پڑھنے جائے گا اس کو پڑھاؤ سکھاؤ تاکہ اس کا ایٹمیسن تیزنہ چوتھا کلاس میں کرا دے اور اسی طرح سرپ سنکھت سماج کی تعلیمی مرکج کہا کر کے اور سکشا سوئنگ سیوک ہم لوگوں نے اس میں جوجت کیا اور اس کے مادیم سے جو لڑکے لڑکیوں کو لائے گیا آج کی ان کی سیوہ ہم لے رہے ہیں اب وہ ساکھ شرطہ کا کام کر رہے ہیں بچوں پر دھیان دینے کے ساتھ سا یعنی علم سنکھت سماج کی مجلہ ہے انسوچی جاتی اور انسوچی جن جاتی کی مجلہ ہے عطیب پشلے ورک کی مجلہ ہے ان سبوں کے بیچ میں ساکھ شرطہ ویاد اوٹولہ سیوک اور سکھا سوئنگ سیوک کے مادیم سے ہم لوگ کر رہے ہیں ہر دوستو آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ابھی کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں بیہار کے مکھ منتری نیتیس کمار کا اور نیتیس کمار کے دوارہ سکھاکوں کے لیے کیے گئے بڑے اعلان کی تو جیسا کہ ابھی آپ لوگ ایک چھوٹا سا آنسو سن رہے تھے ماننی مکھ منتری جی کے بھاسن کا جس میں ان کے دوارہ سکھاکوں کا تتھا ساتھی ساتھ بیہار میں سکھا بیبستہ پر کافی اچھے وقتب کو بتایا جا رہا تھا جس میں بیہار میں جو سکھا بیبستہ ہے اس سے سمندیت اور ساتھی ساتھ ٹولہ سیبک تعلیمی مرکج کے کریہ کلاب کو بھی ان کے دوارہ یاد کیا جا رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ کس طرح سے جب یہ ستہ میں آئے تھے تو کس طرح سے بیہار میں زیادہ پڑھے لکھے بچے نہیں ہوتے تھے اور سب سے زیادہ اگر بات کرے گا تو اور نامانکت بچے جو تھے وہ دو سماس سے آتے تھے ایک مہادلیت اور تتھا دوسرا الف سنکھاک تو دونوں کے کلیان ہیں تو یہاں پہ ان کے دوارہ اگر بات کرے گا تو مہادلیت ٹولہ میں ٹولہ سیبک اور ساتھی ساتھ الف سنکھاکوں میں تعلیمی مرکج کا جو ہے یہاں پہ گھٹھن کیا گیا اور اس کے بعد پھر جو ہے جن کا کام نے ادھارت کیا گیا ان کا کام تھا کہ اپنے ٹولہ میں پرہا کر کے اس کے بعد پھر ان بچوں کا ایرمیشن سکول تک کرانا اور سکول میں ان کو لے کر کے آنا ساتھی ساتھ بیہار کے سکھکوں کے بارے میں بھی ان کے دوارہ کچھ چیزیں بتایا گیا جس میں ان کے دوارہ اسپسٹ طور پر کہا گیا کہ ان سکھکوں کے دوارہ بچوں کو تعلیم دی گئی اور ان کو اس یوگے بنایا گیا کہ وہ جو ہے اب جو ہے ودیالے میں اگر بات کرے گا تو ان کے دوارہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ بیہار میں کوئی بھی بچہ اب جو ہے اور نامانکت نہیں ہے بلکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ودیالے میں یا پھر جو ہے ٹولہ سیبک تعلیمی مرکج کے ہاں وہ بچے پر رہے ہیں اور اس کے بعد اب جو ہے دیرے دیرے بیہار میں سکھا بے بستہ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کافی گہری باتیں بتائی گئی ہیں اور ساتھی ساتھ سکھکوں کے جو ٹرانسفر پوسٹنگ نیمہ والی ہے اس پر بھی ان کے دوارہ بات چیت کیا گیا ہے تو جس کو ہم لوگ اگلے سلائٹ پہ چل کر کے سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے دوارہ کیا کہا جا رہا ہے کہ سکھکوں کا ٹرانسفر پوسٹنگ کیوں کہا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ سکھکوں کے لیے سکھکوں کا وہ جو ہے دھنیواد کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ سکھکوں کے لیے انہوں نے گہری سمبیدنا بھی ویقت کی ہے تو سارا کچھ چلی ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگ کو ڈیٹیلز میں سارا کچھ سمجھاتے ہیں اور آپ لوگ کو ان کا بیان بھی سناتے ہیں تو چلی چلتے ہم لوگ اگلے سلائٹ پہ کیا حالت تھا پہلے کہاں اسکول جاتا تھا ساڑھے بارہ پرسنٹ بچے اسکول کے باہر اب ایک پرسنٹ بھی نہیں بچا ہے جو اسکول کے باہر لگتا ہے کتنے اسکولوں کا نرمان کیا گیا کتنا سب کچھ کیا گیا نہیں جاتے تھے اسکول نہیں جا پاتے تھے ہم نے سروے کر آیا اور اس کے بعد نکلا کہ بھئی سب سے ادھق جو اسکول جانے سے بن چیت ہے وہ مہادلد سماج کی ہیں اسکولہ سیوک مہادلد بچوں کو پڑھا کر کے بچیوں کو لے جائیے عمر بڑھ گئی ہے پہلا کلاس میں تو نہیں پڑھنے جائے گا اس کو پڑھاؤ سکھاؤ تاکہ اس کا ایڈمیسن تیزنا چوتھا کلاس میں کرا دے اور اسی طرح سروے سنکیت سماج کی تعلیمی مرکج کہا کر کے اور سکشا سوینگ سیوک ہم لوگوں نے اس میں جوجت کیا اور اس کے مادیم سے جو لڑکے لڑکیوں کو لائیا گیا آج کیونکی سیوہ ہم لے رہے ہیں اب وہ ساکشرتہ کا کام کر رہے ہیں بچوں پر دھیان دینے کے ساتھ یعنی انفسنکیت سماج کی محلہ ہے انسوچی جاتی انسوچی جن جاتی کی محلہ ہے عطیب پشلے ور کی محلہ ہے ان سبوں کے بیچ میں ساکشرتہ اوٹولہ سیوک اور سکشا سوینگ سیوک کے مادیم سمبلوں کر رہے ہیں ہی لے دوستو آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ابھی کے اس ویڈیو میں ابھی کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں بیہار کے مکھ منتری نیتیس کمار کا اور نیتیس کمار کے دوارہ سکشکو کے لیے کیے گئے بڑے اعلان کی تو جیسا کہ ابھی آپ لوگ ایک چھوٹا سا آنس سن رہے تھے مانینی مکھ منتری جی کے بحاسن کا جس میں ان کے دوارہ سکشکو کا تتھا ساتھی ساتھ بیہار میں سکشہ ویبستہ پر کافی اچھے وقتب کو بتایا جا رہا تھا جس میں بیہار میں جو سکشہ ویبستہ ہے اس سماندیت اور ساتھی ساتھ ٹولہ سیبک تعلیمی مرکج کے کریہ کلاب کو بھی ان کے دوارہ یاد کیا جا رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ کس طرح سے جب یہ ستہ میں آئے تھے تو کس طرح سے بیہار میں زیادہ پڑھے لکھے بچے نہیں ہوتے تھے اور سب سے زیادہ اگر بات کرے گا تو اور نامانکت بچے جو تھے وہ دو سماس سے آتے تھے ایک مہادلیت اور تتھا دوسرا الفسنکھک تو دونوں کے کلیان ہے تو یہاں پہ ان کے دوارہ اگر بات کرے گا تو مہادلیت ٹولہ میں ٹولہ سیبک اور ساتھی ساتھ الفسنکھکوں میں تعلیمی مرکج کا جو ہے یہاں پہ گٹھن کیا گیا اور اس کے بعد پھر جو ہے جن کا کام نے ادھارت کیا گیا ان کا کام تھا کہ اپنے ٹولہ میں پرہا کر کے اس کے بعد پھر ان بچوں کا ایرمیشن سکول تک کرانا اور سکول میں ان کو لے کر کے آنا ساتھی ساتھ بیہار کے سکھکوں کے بارے میں بھی ان کے دوارہ کچھ چیزیں بتایا گیا جس میں ان کے دوارہ اسپسٹ طور پر کہا گیا کہ ان سکھکوں کے دوارہ بچوں کو تعلیم دی گئی اور ان کو اس یگے بنایا گیا کہ وہ جو ہے اب جو ہے ودیالے میں اگر بات کرے گا تو ان کے دوارہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ بیہار میں کوئی بھی بچہ اب جو ہے اور نامانکت نہیں ہے بلکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ودیالے میں یا پھر جو ہے ٹولہ سیبک تعلیمی مرکج کے ہاں وہ بچے پر رہے ہیں اور اس کے بعد اب جو ہے دیرے دیرے بیہار میں سکھا بے بستہ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس پر جو ہے یہاں پر ان کے دوارہ کافی گہری باتیں بتائی گئی ہیں اور ساتھی ساتھ سکھکوں کے جو ٹرانسپر پوسٹنگ نیمہ والی ہے اس پر بھی ان کے دوارہ بات چیت کیا گیا ہے تو جس کو ہم لوگ اگلے سلائٹ پر چل کر کے سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے دوارہ کیا کہا جا رہا ہے کہ سکھکوں کا ٹرانسپر پوسٹنگ کیا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ سکھکوں کے لیے سکھکوں کا وہ جو ہے دھنیواد کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ سکھکوں کے لیے انہوں نے گہری سمبیدنا بھی بیرکت کی ہے تو سارا کچھ چلی ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگ کو ڈیٹیلز میں سارا کچھ سمجھاتے ہیں اور آپ لوگ ان کا بیان بھی سناتے ہیں تو چلی چلتے ہیں ہم لوگ اگلے سلائٹ پہ